سلام لیکوڈ دیفنس اپ ڈیٹس میں ارجنٹینہ کی فضائیہ کے وقف کی جی ایف سیونٹین تھنڈر کی ایویویشن سے متعلق خبر پر بات کریں گے اکنجی ڈرون کے نئے ریکارڈ امریکہ کی درف سے یوکرین کو ہارپون انٹی شپ کروز میزائل کے علاوہ پیٹریارڈ سسٹم کی فراہمی پر غور مصر کے لیے امریکی صافتہ انٹی ٹینک گائیڈ میزائل اکنجی ڈرون سے متعلق ایک اور ملک کا ترکی کے ساتھ معاہدہ بھی ڈسکس کیا جائے گا سو لیٹس سٹارٹ ترکی کمپنی بیکر نے نائجر کی ائر فورس کو ٹی وی ٹو ڈرون ڈلیور کر دیا ہے یہ ڈرونز یوکرینین بیسڈ کارگو کمپنی کے ذریعے نائجر کو آئی ایل سیونٹی سکس تیاروں پر دو فلائٹس کے ذریعے بیس اور اکیس میے کو ڈلیور کیے گئے اطلاعات کے مطابق ٹوٹل چھے ڈرونز کراؤن کنٹرول سٹیشن اور متعلقہ ایکپمنٹ اور ویپنز نائجر کو ڈلیور کیے گئے ہیں ڈاکٹر تیمل کوٹل نے کہا ہے کہ ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ہرکوس ٹرینر جیٹ کے دو ائرکراڈ بھی نائجر کو ڈلیور کیے جائیں گے جبکہ ملیشیا کو اٹھارہ ہر جیٹ ٹرینر ائرکراف فراہم کرنے سے مطالق بھی بات چیت جاری ہے ایک اور خبر کے مطابق ترکی کی بیکر کمپنی نے دو ہزار اکیس میں ریکارڈ آٹھ سو ملین ڈالر کا ریونی جنریٹ کیا جس میں سے اسی فیصد سے زائد یو اے ویز ایکسپورٹ سے حاصل ہوا تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق بیکر اس کے ساتھ دنیا کی ٹاپ ہنڈر دفاعی کمپنیوں میں شامل ہو گئی ہے فرینڈز ریپورٹس کے مطابق ارجنٹینہ کی ائر فورس کے پائلٹس اور ٹیکنیشنز جبکہ ارجنٹینہ کے ملٹری اتاشی اور صفیح پرمجتمل وفد نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو ایویلیویٹ کیا ہے میڈیا سورسز کو مطابق بیس مے کو وفد نے چینگ ڈو میں کیٹک کی فسیلٹی کا دورہ کیا اور دورے کے دوران وفد کی جانب سے مختلف ٹیکنیکل سٹیٹ ٹیسٹ کیے گئے جس میں سیملیٹر کا استعمال، کیبن پریکٹس اور فلائٹ ٹیسٹ ایویلیویشن شامل تھی ارجنٹینہ کی چین میں موجود امبیسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ارجنٹینہ کا چین کے ساتھ دفاعی تعاون جی ایف سیونٹین کی ایکوزیشن تک محدود نہیں ہے مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس ارجنٹینہ نے پہلی مرتبہ چین کے یوہائی ائر شو میں شرکت کی تھی جبکہ ارجنٹینہ چائنیز سرکاری کمپنی نورنکو کے ساتھ بھی تعاون کی خواہش رکھتا ہے جس کے تحت ایٹ بائی ایٹ آرمڈ ویکلز خریدی جائیں گی اور اس ویکل کی اوور ہال اور پرڈیکشن فسیلیٹی کا قیام بھی شامل ہوگا واضح رہے کہ ارجنٹینہ اپنی ائر فورس کے لیے بارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 تیارے خریدنے کی خواہش رکھتا ہے جس میں سے چار ٹوین سیٹ ائر کرافٹ بھی شامل ہیں ارجنٹینہ ان تیاروں کے لیے چین کے تعاون سے اسمبلی لائن، ریپئر اور اوور ہال فسیلیٹی کا قیام بھی جاتا ہے امریکی حکومت کی طرف سے ریتھیون کو 690 ملین ڈالر کا کانٹریکٹ عوار کیا گیا ہے کانٹریکٹ کے تحت کمپنی مصر کو 5000 ٹو انٹی ٹینک گائیڈ میزائلز فراہم کرے گی بی جی ایم سیونٹی ون جس کو ٹیوب لانچ آپٹیکلی ٹریکڈ وائر گائیڈڈ یعنی ٹو میزائل کہا جاتا ہے اس کو ستر کی دہائی میں متعارف کرائے گیا تھا اب تک 7 لاکھ ٹو انٹی ٹینک گائیڈ میزائل تیار کیا جا چکے ہیں جو دنیا کی 40 آرنڈ فورسز کے زیر استعمال ہیں فرنڈز امریکی حکومت یوکرین کو ہارپون انٹی شپ کروز میزائل فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے اس پاسیبل سپلائی کی وجہ روز کی جانب سے اوڈیسا کی کوسٹ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے بتایا گیا ہے امریکہ ہارپون یا پھر نیول سٹرائک میزائل میں سے کوئی ایک انٹی شپ کروز میزائل یوکرین کو فراہم کر سکتا ہے ایک اور خبر کے مطابق امریکہ یوکرین کو مزید ایم ٹیپل سیون ہائٹزرز اور ای این ٹی پی کیو تھرٹی سکس آرٹیلری ریڈارز بھی فراہم کرے گا اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو نائنٹی ایم ٹیپل سیون ہائٹزرز دو لاکھ آرٹیلری راؤنڈز چودہ سو سٹنگر انٹی ائرکرافٹ سسٹم پانچ ہزار جیولین انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور سات سو سوچ بلیڈ لیوٹری منیشن فراہم کیا جا چکے ہیں ترکی کے اکنجی ڈرون نے مسلسل پانچ گھنٹے اور دو ہزار کلومیٹر فلائے کرتے ہوئے شمال مغربی ترکی سے فلائے کر کے آزربیجان پہنچنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے دو اکنجی ڈرونز نے سیٹلائٹ کمیونکیشن کی مدد سے ترکی سے فلائے کرتے ہوئے جارجیا کی فضائی حدود سے ہوتے ہوئے آزربیجان کے دارالحکومت باکو میں لینڈ کیا یہ دونوں اکنجی ڈرونز پروٹو ٹائپ میں سے تھے اور یہ آزربیجان میں منقض ہونے والی ٹیکنو فیسٹ میں شرکت کریں گے ایک اور خبر کے مطابق ترکی کی بیکر نے ایک اور ملک کے ساتھ بھی اکنجی ڈرونز سے متعلق معاہدہ دہ کیا ہے تاہم اس ملک کا نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا اکنجی ڈرونز سے متعلق کانٹریکٹ کی تعداد اب تین ہو گئی ہے تاہم ان ممالک کو اکنجی کی ڈلیوریز دو ہزار تئیس میں شروع ہوں گی کیونکہ دو ہزار بائیس میں اکنجی ڈرونز کی ڈلیوریز ترک آم فورسز کے لیے پلینڈ ہیں واضح رہے کہ ان تین ممالک میں سے ایک پاکستان ہے جو اپنی ائر فورس کے لیے یہ ڈرونز اکائر کر رہا ہے اگر آپ اس ڈرون کے ویپنز اس پر رات کروز میزائل کی پوسیبل انٹیگریشن اور دیگر فیچر سے متعلق جانا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک آپ کو انڈ سکرین پر مل جائے گا امریکی نیوی کی طرف سے جنرل ڈائنیمکس کو تین سو چودہ ملین ڈالر کا ایڈریشنل کانٹریکٹ آوار کیا گیا ہے اس کانٹریکٹ کے تحت امریکی نیوی کے لیے کولمبیا کلاس سممرین سے متعلق اس کانٹریکٹ میں جنرل ڈائنیمکس کی الیکٹریک بورڈ کمپنی کام کر رہی ہے دوہزار ستائیس میں ڈیلیور کی جانے والی سممرین کو امریکی تاریخ کی سب سے لارجس سممرین کرا دیا گیا ہے اس پانسو ساٹھ فٹ لمبی سممرین کی ڈسپیسمنٹ اکیس ہزار ٹن ہے واضح رہے کہ سممرین پرگرام پر جنرل اٹومکس نے پندرہ سال پہلے کام شروع کیا تھا اور یہ اگلے ساٹھ سال تک نیوی میں سرف کرے گی اس سممرین کو ایک مرتبہ نیوکلے پاور سے کیوک کیا جائے گا جو اس کی مکمل لائف تک کافی ہوگا لہٰذا اس کو میڈ سرویس ریفیلنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی ترکی کمپنی اسفات نے کہا ہے کہ وہ حسار کلاس اوپی ویز پر تیزی سے کام کر رہی ہے اور اس سال اس کلاس کی دو سممرینز کو لانچ کر دیا جائے گا اس سے پہلے گزشتہ ماہ کہا گیا تھا کہ حسار کلاس اوپی ویز کی دو شپس کا کرٹیکل ڈیزائن فیز مکمل کر لیا گیا ہے اور پہلی شپ کی پرڈکشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے تقریباً سو میٹر لمبی اس اوپی وی کی ڈسپلیسمنٹ دو ہزار تین سو ٹن اور سپیڈ ٹوئنٹی فور نوٹس ہے اس پر مقامی کمپنی کے تیار کردہ آٹھ اٹماکہ یا پھر جیکر اینٹی شپ کروز مزائل استعمال کیا جائیں گے امریکی حکومت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ یکرین کے لیے حالیہ منظور ہونے والی چالیس ارب ڈالر سے زائد مالیت کی اسکری امداد کے تحت یکرین کو پیٹریارٹ لانگ رینڈ ائر ڈیفنس بیزائل سسٹم فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے پیٹریارٹ سسٹم ائر کرافٹ کے علاوہ بلسٹک بیزائل کو بیس سے لے کر تیس کلومیٹر کے فاصلے سے انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس سسٹم کی زیادہ زیادہ رینڈ ایک سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ امریکہ سمیت کئی میڈل اسٹرن کنٹریز جرمنی پولینڈ اور نیدر لینڈز کے علاوہ تائیوان کے زیر استعمال ہے جاپان کی گراؤن سیلف دیفنس فورسز کے لیے آرڈر کیا جانے والے یو ایج ٹو ہیلیکاپٹر نے کامیابی سے فرسٹ فلائٹ کنڈک کی جاپان کے لیے تیار کیا جانے والا یہ یو ایج ٹو ہیلیکاپٹر دراصل بیل کے فور ون ٹو ای پی ایکس پر بیزڈ ہے اس ہیلیکاپٹر کی فرسٹ فلائٹ تیس منٹ تک رہی اور اس کو کامیاب قرار دیا گیا ہے فرنڈز یہ تھیں آج کی دیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات